بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راول پنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ ناظرین سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے کیا ایسی خوفناک لیکس سامنے آنے کا پیغام آیا کہ بشرا بی بی کو اڈیالا جیل کی بجائے بنی گالا منتقل کرنا پڑ گیا خوفناک لیکس پاناما لیکس سے بھی زیادہ خوفناک لیکس سامنے آنے کا پیغام آیا ذرائقہ ایسا کہنا ہے وہ کیا لیکس تھیں یہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایکسکلوسیو ریپورٹ اور نیپ توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے فوری بات جب نگران حکومت کے ہاتھ پھولے ہوئے تھے تو اس وقت کیا ڈیویلمنٹس ہوئی کیا واقعہ تھے شاید ان اٹھا بارہ گھٹنوں کے دوران جب بشرا بی بی آ کر اڈیالا جیل کے سپریڈنٹ کے کمرے میں بیٹھ گئی اور پھر جب آدھی رات کو انہیں بنی گالا منتقل کیا گیا اس دوران کیا کھیل ہوتا رہا یہ پوری تفصیل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس دوران ناظرین نون لگی میڈیا کی طرف سے کیا جالی بیانیاں لاج کیا گیا اس کا تیا پرچہ کیسے ہوا یہ دلچسپ سٹوری بھی آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اور پچھلے چوبیس گھنٹے کی یہ اصل کہانی ہے پوری تفصیل کے ساتھ اور اس میں سعودی عرب کا خاص طور پر کیا کردار ہے یہ تمام تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن بشرا بی بی نے جو دلیرانہ فیصلہ کیا کہ عدالتی فیصلہ سنتے ہی اڈیالا جیل کے لیے روانہ ہو گئی یہ سوچ کر کہ کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو سوری تو جس طرح مشہور ناظرین کا کلام ہے سوفیانہ کلام کہ نیمت جانا جوگی رینال تو اس نے کہا کہ میں نے اب اپنے جوگی کے پاس جانا ہے جوگن آ کر بیٹھ گئی لیکن پھر انہیں جو چڑیا گھر والے تھے پھر انہیں جرت نہیں ہو رہی تھی کہ جوگن کو جوگی کے پاس بھیجنے کیونکہ بلکل غیر متوقع حالات و واقعات پیش آ گئے تھے ایک غیر متوقع رد عمل سامنے آ گیا تھا جس نے انہیں مجبور کر دیا اور یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں یہ آج پوری تفصیل ہم آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں لیکن پہلے ان بیانیوں کا جالی بیانیوں کا تیا پانچہ کرتے ہیں پہلے ان کی تفصیل بیان کریں گے پھر ان کا تیا پانچہ کریں گے اور پھر ہم آپ کے ساتھ تمام تفصیلات شیئر کریں گے کہ اصل میں کیا ہوا ناظرین سب سے پہلا بیانیاں یہ لانچ کیا گیا کہ بشرا بی بی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہیں عمران خان کو بھی ذہنی طور پر جکٹ رکھا ہے اور اسٹیمشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں یہ ویڈیوز آپ نے دیکھ لی ہوں گی سوشل میڈیا پر بھی ہیں اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر بھی سوالے سے کال سے شور مچا ہوا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوسرا بیانیاں ناظرین یہ گھڑا گیا کہ عمران خان بشرا بی بی سے بہت محبت کرتے ہیں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ میری ریڈ لائن ہے انہوں نے تحریری درخواست کی کہ بشرا بی بی کو جیل میں نہ رکھا جائے اور پھر نگران حکومت نے کمال مہربانی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر انہیں بنی گالا منتقل کر دیا گیا یعنی اس رجیم میں اس حکومت میں جس میں رمک ایک رمک بھی نہیں ہے انسانی ہمدردی کی ان میں یہ انسانی ہمدردی کیسے جاگ گئی یہ بھی ابھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تیسرا بیانیاں بھی سن لیں آپ ناظرین کہ مریم نواز جیل میں رہیں یہ آپ کہا گیا نون لیگی میڈیا کی طرح سے یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ جناب دیکھیں مریم نواز بھی جیل میں رہی بینظیر بھٹو بھی جیل میں رہی پی ٹی اے کی خواتین بھی جیلوں میں ہیں لیکن گشرا بی بی کے لیے اتنی نواز شار کہ جیل کی بجائے محل میں رکھا جا رہا ہے عمران خان بھی لادلہ ہے اور گشرا بی بی بھی لادلی ہے اس طرح کے بیانات آپ نے سنے ہوں گے ابھی مزید بھی سنیں گے اور یہ جناب اسے جیل کی بجائے محل میں کیوں رکھا گیا ہے جبکہ مریم نواز کے ساتھ یہ ہوا بینظیر کے ساتھ یہ ہوا جو پی ٹی اے کی خواتین رہنماء ہیں اور کارکنان ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے لیکن یہ لادلی ہے اس کے ساتھ یہ خصوصی نواز شار کی جا رہی ہیں تیسرا بیانیاں یہ تھا اس طرح کے جو مختلف بیانیاں بنا کر جاتی عمران رائیوینڈ سے مختلف نیوز چینلز اینکرز اور یوٹیوبرز کو ساری رات بھیجوائے جاتے رہے اور یہ پروپیگنڈا ابھی تک جاری ہے لیکن عوام ان میں سے کسی بھی بیانیاں کو تسلیم نہیں کر رہے کیونکہ بات انہیں حضم نہیں ہو رہی کہ یہ ہوا کیا ہے اچانک کہاں اتنی سختیاں اتنا ظلم اتنی زیادتیاں اور کہاں یہ اچانک نوازشات شروع ہو گئی ہیں تو سوال یہ ہے ناظرین سب سے پہلے تھوڑا ان کا تیہ پانچہ کر لیں پھر آگے چلتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جناب بشرا بی بی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہیں ٹھیک ہے بھی آپ کی بات مان لی لیکن ہمیں کچھ سمجھائیں ہمیں قائل تو کریں کہ وہ کیسے وکٹ کے دونوں طرف کھیل سکتی ہیں آپ کے دعوے کے مطابق چلیں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ عمران خان اپنی محبت کے ہاتھوں سے مجبور ہے یا بشرا بی بی نے اس کا ذہن اپنے جادو کے زور پر جکڑ رکھا ہے یا آپ یہ کہلیں کہ چلیں جی عمران بے وکوف ہے بشرا بی بی نے اس کو بے وکوف بنایا ہوا ہے لیکن سوال یہ ہے ناظرین کہ کیا پوری اسٹیبلشمنٹ کا ذہن بھی بشرا بی بی نے اپنے جادو کے زور پر چکڑ رکھا ہے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ دونوں کو بے وکوف بنائیں تو کیا ایک عورت اتنی چالاک ہے کہ وہ پوری اسٹیبلشمنٹ کو مامو بنا رہی ہے اور اسے بے وکوف بنایا ہوا ہے اور جب اس پر عزمائش آئی تو اسٹیبلشمنٹ بھی مجبور ہو گئی اور اسے جیل بھی نہیں رکھا گیا یہ سارے سوالات بھی ہیں نا صرف عمران خان تو وکٹ ایک وکٹ نہیں ہے وکٹ دوسری بھی ہے تو کیا وہ بھی اتنی بے وکوف ہے جتنی آپ عمران خان کو ثابت کر رہے ہیں اپنے بیانیے کے ذریعے اور جادو کے ذریعے کہ جی عمران خان کا ذہن کنٹرول کیا ہوا ہے یا عمران خان اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہے کیا دوسری طرف بھی مجبور ہے تو اس کی بھی ابھی ہمیں آپ کو جواب دیتے ہیں اس سے بھی بڑا اور سلکتہ سوال کیا ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بشرا بی بی کا خفیہ گٹھ جوڑ ہے تو پھر یہ کیسا تعلق یا کیسی سرپرستی ہے کہ اس کے باوجود بشرا بی بی کے سابقا شوہر خاور مانیکہ سے بشرا بی بی پر عمران خان کے ساتھ شابی سے پہلے ناجائز تعلقات کا الزام لگایا گیا اس حوالے سے شکایت عدالت میں بھی پھجوائی گئی اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی بقاعدہ میڈیا پر آ کر انہوں نے بیان دیا یہ عجیب سرپرستی ہے یہ عجیب وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں ناظرین کہ عمران خان کے ساتھ شادی سے پہلے ناجائز تعلقات ہیں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں یہ شرم ناک الزام جو لگایا گیا اس سے بڑی ناظرین کردار کشی کسی عورت کی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس پر یہ کہیں کہ وہ جب ایک اور اپنی پہلی شادی کے دوران ہی اس کی طلاق سے کبھات جہاں پر شادی اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اتنی خوفناک کردار کشی بھی آپ کرتے ہیں اور ساتھ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی منظور نظر ہے بھئی اسٹیبلشمنٹ تو یہ سب کچھ کروا رہی تھی تو اس وقت وہ منظور نظر نہیں تھی اس لیے یہ بیانیاں جو آج کل میں لانچ ہوا ہے اور بڑے زور شور سے جاری ہے اس کا عوام کو اس لیے حضم نہیں ہو رہا کہ عوام نے یہ چند ماہ پہلے یا چند ہفتے پہلے یہ واقعہ تو دیکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے بشرا بی بی کو پہلے بدنام کیا گیا فراغوگی کے حوالے سے عثمان گزدار کے حوالے سے تو اگر یہی بات ہے وہ چہیتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی یا وکڑ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے تو اس کی کردار کشی کی اتنی انتحاکیوں کی گئی اس لیے یہ چورن بھی ناظرین نہیں بکھ سکا اور جو وکڑ کے دونوں طرف کھیلنے کا الزام لگانے والے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے کہ اتنی خوفناک کردار کشی آپ ایک عورت کی کرتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ وکڑ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے اب آجائے ناظرین دوسرے بیانیے کی طرف کہ عمران خان بشرا بی بی سے بہت محبت کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ میری ریڈ لائن ہے اس لیے انہوں نے درخواست کی کہ بشرا بی بی کو جیل میں نہ رکھا جائے اور نگران حکومت نے انسانی ہمدردی کے پہت عمران خان کی یہ درخواست قبول کر لی ناظرین اس کہانی میں یہ جو بات محبت والی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے یہ تو ہم بھی مانتے ہیں ساری دنیا مانتی ہے کہ یہ تعلق صرف میہ بی بی کی محبت والا نہیں ہے بلکہ اس میں ایک روحانی تعلق کے تناظر میں ایک روحانی عشق و محبت والا انصر بھی موجود ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کو پی ٹی اے کی دوسری خواتین رہنماؤں اور کارکنوں سے محبت نہیں ہے اور وہ ان کے حوالے سے فکر مند نہیں ہے کیا ان کی وہ خواتین اور ان کے جو مرد ہیں جو دوسرے لوگ ہیں کیا وہ ان کی ریڈ لائن نہیں ہے عمران خان کی دیگر تمام درخواستے تو رد کی جا رہی ہیں بلکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسے ایسے کام کیے جائیں کہ عمران خان کو ذہنی عذیت ملے اور وہ نفسیاتی طور پر ٹوٹ پھوٹ جائے تاکہ کوئی این آروں کرنے پر وہ آمادہ ہو جائیں تو پھر بشرا بی بی کے حوالے سے اچانک یہ کرم نوازی کیسے اس لئے یہ چورن بھی نہیں بک سکا کیونکہ سوالات ایسے ہیں لوگوں کو یہ باتیں حضم ہی نہیں ہو رہی تیسرا بیانیاں ناظرین البتہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب نون لیک اور نگرانوں نے یہ دیکھا کہ عمران خان اور گشرا بی بی کو سزا سنانے سے ان کے لیے ہمدردی کی لہر پیدا ہو رہی ہے اور گشرا بی بی کے خود چل کر اڈیالہ جیل پہنچ جانے سے پورے ملک میں پی ٹی ایک کارکنوں کا مورال اور جذبہ مزید بھڑک اٹھا ہے تو حکومت بھی پریشان ہو گئی اور نون لیک بھی کہ آٹھ فروری کو یہ جذبات مزید بھڑکیں گے اور جو کچھ وہ چاہتے تھے یہ معاملہ تو اس کے بالکل اُلٹ ہون جا رہا ہے تو انہوں نے یہ نئی سازش رچائی کہ بشرا بی بی کو جیل میں رکھنے کی بجائے بنی گالا میں رکھا جائے اور ساتھی لادلی والا پروپیگنڈا شروع کروا دیا گیا ناظرین مریم نواز کی مظلومیت کے واقعات بیان کرنا شروع کر دیئے گئے جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جو سلوک ہوا اور اس کا حوالہ بھی دیا گیا اور پی ٹی خواتین رہنماؤں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کا حوالہ بھی اور ساتھ میں بشرا بی بی پر خصوصی نوازشات کا ذکر بھی کیا گیا سازشی منصوبہ تو ناظرین یہ بڑا اچھا بنایا تھا لیکن عوام اب اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ وہ اس کہانی پر بھی یقین نہیں کر رہے انہیں یہ بات حضم نہیں ہو رہی کہ اتنی سختیاں کرتے کرتے ان پتھر دل قسم کے لوگوں میں انسانی ہمدردی کیسے جاگ گئی ہے انسانی ہمدردی سے تو ان کا دور کا واسطہ نہیں ہے ناظرین تو یہ انسانی ہمدردی اچانک کیسے پیدا ہو گئی تو اصل بات یہ ہے ناظرین اس حوالے سے کہ جب بے نظیر کے ساتھ عدالتوں میں جو سلوک ہوا اور جس طرح سے جیل میں انہیں ڈالا گیا تو وہ کس نے ڈالا اگر آپ اس بیانیوں کو لانچ کریں گے تو آخر میں یہ سوال تو پیدا ہوگا اور دوسرے جو پیٹی ایک خواتین رہنماں ہیں اور کارکنان ہیں اگر ان کے حوالے سے آپ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں تو پھر بھی عوام کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ان پر ظلم کرنے اور کروانے والا کون ہے بے نظیر پر ظلم کرنے اور کروانے والے بھی وہی ہیں اور جنہوں نے پیٹی ایک خواتین کے ساتھ ظلم انزیاتی شروع کر رکھی ہے تو اگر یہ پروپیگنڈا بھی آگے بڑھائے جاتا ہے تو اس کا بھی اثر خود انہی پر پڑتا ہے کہ وہ خود بدنام ہوتے ہیں اس لیے یہ جو تیسرا چوتھا چورن ہے یہ بھی نہیں بک رہا یعنی یہ جو بھی کوشش کرتے ہیں جو بھی کہانی گھڑ کے لاتے ہیں ناظرین اب لوگ کیونکہ اتنے سیاسی طور پر باشعور ہو چکے ہیں وہ ان کے کسی بھی گھڑی ہوئی کہانی پر یقین نہیں کر رہے تو اس لیے اب آپ کے ساتھ وہ صورتحال شیئر کرتے ہیں جس کے حوالے سے کچھ ذرائع بلکل مختلف قسم کے معاملات اچانک اور غیر متوقع طور پر پیش آنے کی بات کر رہے ہیں جس کا نہ عمران خان کو اندازہ تھا نہ بشرا بی بی کو اور نہ خود اسٹیبلشمنٹ کو اور نگران حکومت کو یا نون لیگ کو وہ یہ تھم نیل پر آپ نے دیکھا ہوگا یہی کہارت ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اصل بات ہے اور اصل کہانی ہے ان ذرائع کا کہنا ہے دعویٰ ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں سزا سنائے جانے پر پاکستان کے عظیم دوست ملک سعودی عرب کی طرف سے سفارتی ذرائع کے ذریعے بڑے محتاط انداز میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا جس کو نگران حکومت اور وزارت خارجہ اپنی کم اقلی کی وجہ سے جو ضروری اہمیت تھی وہ ضروری اہمیت نہ دے سکے اور یہ جو پیغامات ہیں وزارت خارجہ کی فائلوں میں دب کر رہ گئے لیکن جب اوپر تلے دوسری سزا سنائی گئی اور اس میں عمران خان کے ساتھ بشرا بی بی کو بھی رگڑا لگا دیا گیا تو سعودی شاہی خاندان کی طرف سے پھر سفارتی ذرائع کی بجائے ایک اور دوسرا زوردار ڈائریکٹ چینل استعمال کیا گیا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ڈائریکٹ چینل کیا تھا جب یہ ناظرین ڈائریکٹ چینل استعمال ہوا اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ہم اس سے پہلے بھی ایک پیغام بھیجوا چکے ہیں پتہ نہیں آپ تک پہنچا ہے یا نہیں تو پھر بہت ہر طرف سمجھ لیں کہ ہاہا کار مچ گئی اور تھر تھلی مچ گئی اس طرح پنجابی میں کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ فیصلہ سنتے ہی جب بشرا بی بی دوپہر بارہ بجے کے قریب گرفتاری پیش کرنے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئی لیکن انہیں پھر گرفتار نہیں کیا جا رہا تھا سعودی عرب سے آنے والا پیغام ناظرین اتنا زوردار تھا کہ نگران حکومت نے سپریٹنڈنٹ جیل کو بشرا بی بی کی گرفتاری ڈالنے سے ہی روک دیا اور صلاح مشورے شروع ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان نگران حکومت کے درمیان اور رائے ونڈمن شریف خاندان کے درمیان اور پھر یہ رابطے رات گئے تک جاری رہے اور سمج کسی کو نہیں آ رہے تھی کہ اب اس مسئلے سے جان کیسے چھڑائی جائے کیونکہ وہ بہت سمجھ لے کہ غم و غصے والا میسج تھا کہ وہاں پر بہت پارہائی ہے سعودی عرب میں ریاض میں دارالحکومت ریاض میں تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھی ان کو بھی راضی کرنا ہے اور نواز شریف اور عمران خان کو بھی کوئی اتنا زیادہ ریلیو نہیں دینا کیونکہ اوپر سرس پر الیکشن آئے آئے ہوئے ہیں آٹھ فروری کو تو اب وہ درمیان میں پھس گئے تھے کہ اب اس مسئلے کا حل کیسے نکالیں وہ اس شدید ردے مل کی وجہ سے نہ تو بشرا بی بی کی گرفتار کر کے بشرا بی بی کو جیل میں ڈال سکتے تھے اور نہ ہی واپس گھر میں جوا سکتے تھے ابھی سزا سنائی ہوئی یہ لوگ کہیں گے یہ کیا مزاق ہے یہ گو مگو کی صورتحال ناظرین ذرائقہ کہنا ہے کہ رات گیارہ ساڑھے گیارہ بجے تک جاری رہی آخر کار مسئلے کا یہ حل نکالا گیا کہ بنی گالا کو سب جیل قرار دے کر بشرا بی بی کو وہاں رکھا جائے اور پھر رات پونے بارہ بجے پھر انہیں وہاں پر بنی گالا پہنچا دیا گیا ناظرین ان ذرائقہ دعویٰ یہ ہے کہ خود عمران خان کو اور بشرا بی بی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گرفتار کر کے بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں کسی بیرک میں کیوں نہیں ڈالا جا رہا اور سپریڈنٹ کے جیل کے کمرے میں ہی اتنی دیل سے کیوں بھٹا کر رکھا گیا ہے ناظرین شام کے وقت پھر اچانک جب بشرا بی بی کی خاطر مدارت شروع ہو گئی کبھی چائے آ رہی ہے کبھی گرین ٹی پیش کی جا رہی ہے کبھی سلاد کی پلیٹ آ رہی ہے تو کبھی کھانا آ رہا ہے تو بشرا بی 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 ذرا کہنا ہے کہ وہ حیران رہ گئی کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے جیل کے عملے کے رویے میں شام کے وقت ہی جو اچانک تبدیلی آ گئی تھی اور بشرا بی بی کی خاطر مدارت شروع ہو گئی تھی اس پر انہیں بھی حیرت ہو رہی ہو گی کہ بھئی کہاں اتنی سختیاں اور کہاں اتنی ایسی نوازشات وہ تو گرفتاری دینے کے لیے آئی تھی وہ تو جوگن بن کر آئی تھی اپنے جوگن کے پاس لیکن معاملہ اس کے بالکل الٹ ہو گیا تھا ناظرین ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ سعودی حکومت اپنی طرف سے دیئے گئے تحائف کو یوں ایکسپلائٹ کیے جانے پر سخت ناراض ہے اور کم و بیش یہی رد عمل متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں کا بھی ہے اور وہ خود پریشان ہے کہ ہم نے عمران خان کو یا اس کی فیملی کو جو تحائف دیئے وہ ہم نے اپنے شاہی وقار کے تحت دیئے لیکن اب ان تحائف کی وجہ سے ان پر جرمانے آئید کیے جا رہے ہیں اور انہیں بدنام کیا جا رہا ہے بلکہ چوتہ برس کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور ڈیر عرب روپے جرمانہ بھی کر دیا گیا ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو خبر ہے متحدہ عرب امارات پہ اور سعودی عرب پہ ایک دھماکہ بن کر گیری ہے ان کے شاہی خاندانوں پر کہ یہ سلوک کیا گیا ہے ہمارے مہمانوں کے ساتھ جنہیں ہم نے تحائف دیئے تھے تو یہ جناب اس پر جو پھر رد عمل آیا وہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ پھر وہاں سے کیا رد عمل آیا اور وہاں سے کیا کہا گیا کہ دوپہر کو مختلف جو ڈائریکٹ چینلز تھے وہ نگرانوں کو یہ پیغام بھیجوایا گیا کہ جناب پاناما لیکس اور وکی لیکس کی طرف پر ہنگامی طور پر ایسی گفت لیکس بھی آ سکتی ہیں جن میں پچھلے تیس برسوں کے دوران سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے پاکستان کے مختلف حکمرانوں کو دیئے گئے تحائف اور ان کی مالیت کا پورا ریکارڈ عالمی میڈیا کو جاری کر دیا جائے گا جی جناب ایسے لیکس آنے کی خبر دی گئی کہ ایسی لیکس آ رہی ہیں کہ تیس برسوں کے دوران متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سے جو شاہی خاندانوں نے پاکستان کے مختلف حکمرانوں کو اور بااثر لوگوں کو تحائف دیئے تھے ان کی پوری ڈیٹیل لیکس کر کے جاری کر دی جائے گی اور ساتھ ان کی مالیت بھی لکھی جائے گی کہ کس تحفے کی کیا مالیت تھی ناظرین اس کا ایک فائدہ ڈائریکٹ فائدہ تو یہ ہونا تھا عمران خان کو کہ جس تحفے کی مالیت تین عرب روپے سے بھی ظاہر ظاہر کر کے ڈیڑھ عرب روپے کے قریب انہیں جرمانہ آئیت کیا گیا ہے اس کی حقیقت بھی کھول جاتی جب اصل جو قیمت یہ ہے جو سعودی شاہی جو سعودی خزانے کی طرف سے یا امارات کے خزانے کی طرف سے جاری کی جاتی کہ جناب ہم نے یہ تحفہ دیا تھا عمران خان کو اور اس کی مالیت یہ تھی تو پھر سارے اس عدالتی کاروائی کا کیا حشر ہونا تھا آپ سمجھ سکتے ہیں اور نہ صرف عدالت میں یہ سارا معاملہ اولٹ پرٹ ہو جانا تھا بلکہ جو آٹھ فروری کو عوام کی عدالت لگنے والی ہے اس میں بھی نگران حکومت اور نوندلی کی جو پوزیشن ہے سیاسی بھی اخلاقی بھی قانونی بھی وہ بلکل تباہ و برباد ہو کر رہ جانی تھی ان گفٹ لیکس کے سامنے آنے سے ناظرین دوسرا بڑا مسئلہ یہ بننا تھا کہ شریف خاندان پچھلے پچیس تیس برسوں کے دوران سعودی عرب اور امارات سے ملنے والے عربوں کھربوں روپے مالیت کے جو تحائف کا بڑا حصہ توشہ خانہ کے ریکارڈ میں لائے بغیر اپنے گھروں کو لے جاتا رہا ہے یہ خبریں ناظرین پہلے بھی چھپتی رہی ہیں لیکن اب جب باقاعدہ وہاں سے ریکارڈ ہی آؤٹ ہو جانا تھا اور میڈیا میں آ جانا تھا لیکس کے ذریعے کہ بنناب یہ یہ تحفے دیئے گئے نواز شریف کو شہباز شریف کو مریم نواز کو اور دوسرے باثر لوگوں کو تو ان اس لسٹ میں موجود ساٹھ ستر پرسنٹ تحفے جو عربوں کھربوں روپے مالیت کے تھے وہ تحوشہ خانہ کے پاکستان کے ریکارڈ میں ہی موجود نہ ہو تو آپ سونے کہ یہ کتنا بڑا سکنڈل بن جانا تھا تو یہ خوفناک صورتحال ناظرین جب پیدا ہوئی تو سعودی و اماراتی حکومت کے ریکارڈ کو جب لیکس کے ذریعے پبلک کیا جائے اور جناب پھر توشہ خانہ کے ریکارڈ کے ساتھ اس کو چیک کیا جائے تو معاملات کتنے گھمبیر ہو جانے تھے یہ عمران خان کو پساتے پھر نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز خود بلی طرح کتنا پس جانے تھے یہ سوچ کر جناب رات بارہ میں تک ان کے ہاتھ پون پھولے رہے اور پھر انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ہم جیل میں اگر ڈالتے ہیں بشرا بی بی کو اور ادھر سے لیکس آ جاتی ہیں تو ہمارا کیا بنے گا تو پھر نہ وہ چھوڑ سکتے تھے کیونکہ عدالت فیصلہ کر چکی تھی تو پھر یہ درمیانی راستہ ناظرین ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ نکالا گیا کہ کہ اپنا اس کو نہ انہیں سب جیل قرار دے کر بنی گالا کو انہیں کچھ دنوں کے لیے یا ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے لیے وہاں رکھا جائے اور پھر ہائی کورٹ میں اپیل کروا کے یہ فیصلہ موطل کروا کے بشرا بی بی کو پھر واپس گھار بھجوا دیا جائے اور اس پراسس میں جو ڈیڑھ دو ہفتے لگیں اس دوران وہ سب جیل یعنی بنی گالا میں ہی رہیں تاکہ سعودی حکومت کا غم و غصہ کچھ تو کم ہو پھر انہیں کہا جناب آپ کے حکم کی تعمیل ہو گئی ہے ہم نے انہیں جیل میں نہیں ڈالا بلکہ انہیں واپس گھر بھیجوانے کا انتظام کر رہے ہیں بلکہ عمران خان کو بھی اس کیس میں بری کرنے کا ہم نے ایک طریقہ نکال رہے ہیں آلہ دالت کے ذریعے یہ کیس ختم کر دیا جائے گا آپ جناب کچھ مربانی کریں کتنا غصہ نہ کریں یہ ہماری سیاسی معاملات ہے ہم اس کو بس میانیج کر لیں گے اور جو آٹھ فروری کا الیکشن ہے اس میں بھی جیسے آپ کہتے ہیں عمران خان کو کچھ نہ کچھ ہم الیکشن میں حصہ لینے کا پی ٹی اے کو موقع دے رہے ہیں یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے ذراعی کا ایسا کہنا ہے کہ عام انتخابات کو کچھ لیٹ کر دیا جائے گا پندرہ بیس دنیا مہینہ اور اس دوران پی ٹی اے کو بلے کا نشان بھی دے دیا جائے گا اور پھر عام انتخابات بلکل آزادہ نہ اور منصفہ نہ ہوں گے کیونکہ سعودی دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اس واقعے کے بعد خاص طور پر جو سخت غم و غصہ ہے شاہی خاندان میں اور شہزادہ محمد بن سلمان میں جو عمران خان کو اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں ناظرین اس حوالے سے جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار